اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامین و ناظرین امید کے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک اور ماہ زلحج کے خاص اور زبردست فیڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ماہ زلحج کے چار دن کا خاص عمل اولاد کی پیدائش کے لیے بتانے والا ہوں جن کی اولاد نہیں ہے جو اولاد کی بہت خواہش رکھتے ہیں کئی سال گزر گئے ہیں مگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ عمل بہت ہی مجرب اور فائدہ مند ثابت ہوگا بس آپ کو زلحج کے ان مبارک دنوں میں یہ عمل یہ وظیفہ کر لینا ہے جس طرح سے بتایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ عید العدہ تک آپ کی گود میں ایک خوبصورت اولاد ہوگی بس آپ کو یہ عمل اللہ کی ذات پر پورا پورا بھروسہ اور دل میں یقین و اعتماد رکھتے ہوئے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بڑا کریم ہے وہ آپ پر کرم فرمائے گا اور آپ کی ہر دلی حاجت بھی پوری کر دے گا لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو اس خاص عمل کا طریقہ معلوم ہو جائے اس سے پہلے گزارش کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل دلکش وظیفے کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی ہر نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے اب آئیے ناظرین ماہِ ذلحج میں اولاد کا خاص عمل ملاحظہ فرمائیں ذلحج کی ساتھ آٹھ نو اور دس تاریخ کو خاص اولاد کے حق میں دعا مانگنی ہے کیونکہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لئے دعا مانگی تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی اولاد کی زندگی صحت مال اور عزت میں برکت کے لئے دعا کرنی ہے اولاد کے اچھے نصیب اور نیک جوڑے کے لئے دعا کرنی ہے ہر ماہ باپ یہ عمل ضرور کریں حج کے دن ساڑھے چار بجے سے ساڑھے پانچ بجے کے درمیان کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے آپ اس وقت یہ عمل ضرور کریں اب آئیے ناظرین وزیفے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں چار سو سیتالیس بار اللہم لبائک اکیس بار اول و آخر درودِ ابراہیمی کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے پھر کوئی بھی جائز دعا کریں وہ کاروبار کے لئے ہو یا اولاد کے لئے ہو یا شادی کے لئے انشاءاللہ عزو جل ضرور پوری ہوگی ناظرین ایک اور دفعہ وزیفے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کو اثر کے وقت چار سو سیتالیس بار اللہم لبائک اکیس بار اول و آخر درودِ ابراہیمی کے ساتھ پڑھنا ہے پھر جو بھی جائز دلی حاجت ہو اللہ تعالی سے مانگیں انشاءاللہ تعالی عید الازحا کی برکت سے یعنی ماہِ زلحج کے اس مبارک مہینے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور عطا ہوگی امید کرتا ہوں ناظرین آپ اس وزیفے پر ضرور عمل کریں گے اور ثواب کی نیت سے بھی اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے اور ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل دلکش وزیفے کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی ہر نئی ویڈیوز سب سے پہلے ملتی رہے ملتے ہیں پھر کسی بہترین ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھیں تب تک کے لیے خدا حافظ